نمسکار دوستو میں آپ لوگوں کے لئے پرائیکٹا کا ایک اور سوال لے کے آیا ہوں تو دیکھئے سوال کیا ہے کہ ایک پیٹی میں بارہ گیند ہے جس میں سے ایکس گیند کالی ہے یادی ان میں سے ایک گیند یا درچہ یا نیٹینڈم لی نکالی جاتی ہے تو اس کی پرائیکٹا گیاد کیجئے کہ یہ گیند کالی ہے پھر کہہ رہا ہے یادی اس پیٹی میں چھے کالی گیند اور ڈال دی جائیں تو کالی گیند نکالنے یعنی نکلنے کی پرائیکٹا پہلے پرائیکٹا کی دگنی ہو جاتی ایکس کا مان گیاد کیجئے تو سب سے پہلے کل گیندے کتنی ہم لکھ لیتے ہیں یعنی کہ سب سے پہلے کل والی ہی گیندی آتی ہے نا کل گیندے کتنی ہماری بارہاں ہیں ٹھیک ہے کالی گیندے کتنی ہیں کالی گیندے کتنی ہیں ان میں سے ایکس کالی گیندے ہیں ایکس ہو گئی ٹھیک ہے تو اس کی پرائیکٹا کیا ہو جائے گی پی برابر سوت بہت بہت لکھ چکے ہیں تو سیدھے سی لگاتے ہیں کہ گیندوں کی سنگ یعنی کالی گیند یعنی ایکس اور کل گیندے یعنی ہاری بارہ تو یہ ہو گیا لیکن یہاں پہ لکھنا ہے کالی گیندے کالی گیند یہ یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ برابر سنگ لگائیں گے ٹھیک ہے اب یہ تو اتنا ہو گیا یعنی کہ یہ گیندے ہیں یہ ہے اور ان میں سے ایک گیند نکالی جاتی ہے تو جات کی پرائیکٹا تو پرائیکٹا نکال دی ہم نے یہاں پر ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا اب دوسرا ہے یعنی اس پیٹی میں چھے کالی گیند اور ڈال دی جائیں تو تو سب سے بڑی باریکٹ کی آپ یہاں پر لگتے ہیں پیٹی میں پیٹی میں چھے کالی گیند اور ڈالنے پر کل گیند کل گیند کتنی تھی پہلے بارہ تھیں پلس چھے ہو کر کتنی ہو جائیں گی اٹھارہ ٹھیک اور کل کالی گیند کالی گیند پہلے کالی گیند ایکس تھیں چھے بڑھ گئیں تو یہ ہی رہیں گی ٹھیک تو اب کل ملا کے ہماری نئی پرائیکٹ نکالیں گے تو اب یعنی کی اب یا لیکھ سکتا ہے نئی پرائیکٹ اگر ہندی بلکھے تو نئی پرائیکٹ تو مجھو ریم لکھنا ہوں سنا تھا تو اب پی یعنی کی کالی گیند کالی گیند سنگھ یعنی ایکس پلس چھے اور کل گیند اٹھارا واج اٹھارا ہو گئے نا اب تو اٹھارا ٹھیک ہے اب دیکھئے سوال کیا کہہ رہا تھا کی پرائیکٹ پہلی پرائیکٹ کی دگنی ہو جاتی ہے یعنی کی نکالنے پر نکالنے کی پرائیکٹ پہلی پرائیکٹ کی دگنی یعنی اب والی دگنی ہے پہلی والی دگنی نہیں ہے تو یعنی یہ دگنی ہے ہم نے بتایا جیسے پہلے ہے ایک اور اب یہ ہو گئے دگنی ٹھیک تو اس کو برابر کرنے کیا کریں گے اس کو دو دوسرے گڑھا کریں گے نا تب برابر ہوں گی تو پہلی پرائیکٹ پہلی پرائیکٹ برابر دوسری پرائیکٹ آپ اس میں لکھ دیکھ رہا کالی گیندوں کی پہلی پرائیکٹ برابر کالی گیندوں کی دوسری پرائیک پرائیکٹ یہ ہو گئی ہے دو گنی یہ دو گنی ہو گئی نا تو اس کو برابر کرنے اس کو گنا کیا ہے تو دو گوڑے پہلی پرائیکٹ ہماری کیا تھی دیکھو x upon 12 تو x upon 12 12 برابر دوسری پرائیکٹ ابھی نکل کے آئی x 6 18 ٹھیک اس کو ایدھا گوڑا ہوگی اس کی ایدھا گوڑا ہوگی تو 18 اس کی ایسے اس کی ایدھا ہوگی اور اس 6 سے ایدھا ہو جائی تو 18 x ہو گیا 6 x کی گونا 6 x پلس 6 6 کی گونا 6 چھنگ 36 اب 6 x ایدھا آئے گا گن 3 چھوڑ تو 18 x 6 x ایدھا پلس کا ایدھا آئے گا مایز کو جائے گا 6 x برابر 36 18 6 گیا کتنا بچے گا 12 x برابر 36 x برابر 36 اور یہ 12 پہنچ جائے گا ہمارا بٹے میں 12 3 36 یعنی x برابر 3 آ جائے گا یعنی کہ سیدھے سیدھے لگ دو ہم یعنی کہ کالی گیندو کی سنکھیا برابر x مانی تھی وہ برابر میں آگئی ہے 3 ٹھیک ہے دوستو تو کیسا لگا میرا سوال اگر اچھا لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور کوئی بھی سمجھ ہو یا کوئی رائے ہو تو کمین تو اوش کریں پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کو ساتھ تب تک لیے نمسکار اور ویڈیو درہن کے لیے دھنیواد ملتے